سیاسی تقریر ہوئی تھی نا چند دنوں پہلے یا وہ بھی قریب ہے راولپنڈی میں ہے اس تقریر کا بڑے سخت انداز میں جواب دیں گے السلام علیکم میں ہوں فیصل تارد عمران خان کا لانگ مار شروع ہو چکا ہے پورے ملک سے لاکھوں خان کے چانے والے راولپنڈی پہنچ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ راولپنڈی کو چاروں طرف سے کوئی گلی کوئی کونہ کوئی پل نہیں چھوڑا ہوا جس کو بند نہیں کیا ہوا میرے ساتھ اب تک نیوز کے سینئر ریپورٹر ہمارے دوست بسیم ملک صاحب موجود ہے یہ کل رات بھی یہاں پر تھے آج صبح سے یہاں پر موجود ہیں ایک تو ہم ان سے جانیں گے کہ آج کپتان یہاں کس طرح پہنچ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آج خان صاحب کس طرح سے ایک سخت تقریر کر سکتے ہیں یہ دھرنا ہوگا جرسہ ہوگا اس حوالے سے ان کے پاس جو بھی انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی لیکن یہاں اسلام آباد کو جس طرح سے اور پنڈی کو یہاں یرگمال بنا لیا گیا بند کر دیا گیا ہر طرف آپ کو پیچھے فورسز سائڈ پہ فورسز آگے پل پر فورسز ہی فورسز مختلف سندھ پولیس رینجرز ایفسی اور یہاں اسلام آباد یعنی سروس بھی یہاں پہ بند ہے اور ایک ایک عجیب طرح سے حکومت دیس طرح سے ڈری ہوئی ہے ایک بڑی تبدیلی آ چکی ہے وہ جو ہمیں سپورٹ تھی وہ سپورٹ اب ہٹ چکی ہے اب لوگوں نے جنرل باجوہ خلاف بھی بڑا کھل کے بولا شروع کر دیا ہے آزم سواتی صاحب کو میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا اتنی سکروں نے زبان استعمال کیا اور آج لگتا یہ ہے کہ جو تقریر کی تھی جو الودائی تقریر کی تھی چینرل باجوہ صاحب نے اور اس میں انہوں نے خان صاحب پر انظامات لگائے تھے اور کہا تھا کہ بیانیوں سے پیچھ ہٹ رہے خان اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم ملک صاحب سے جانتے ہیں وسیم ملک صاحب سے کہ خان کس طرح یہاں پہنچ رہے ہیں اگلے چند ہی لمحوں میں وہ پہنچ جائیں گے اور جب تک ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تب تک خان صاحب پہنچ چکے ہوں گے تو خان کس طرح یہاں پہنچ رہے ہیں یہاں تو چاروں طرف ہی راستے بند ہیں یعنی یہاں تو صاحبیوں کا موو کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ نے بلکل بجاہ کہا یہاں فیض آباد کے مقام پر میری ڈیوٹی تھی صبح میں یقین کریں کہ مجھے ایک گھنٹہ لگا اور جو ٹرافک پولیس اور اسلامباد انتظامیاں تھی ان سے کلیش ہوا اور پھر جا کر میرے مقام پر پہنچا جیسے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ویسے ہم لوگ بھی یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ڈر اور خوف کس بات کا ہے یہ سوال میرے نے خیال کے پوچھنا چاہیے یہ سوال پاکستانی عوام بتا چکی اور پاکستانی عوام نے تب بتایا کہ اب تو چلیں یہ سموٹ ٹرانزیکشن ہو گئی نا آرمی چیف کی تائناتی کی آج 26 ہے غالبا 29 کو کمان کی تبدیلی بھی ہو جائے گی مگر جب جنرل باجوہ صاحب کا وہ دور تھا اور اس ملک میں ریاستی جبر تشدد اپنے روج پر تھا تو قوم نہیں دری تو آج اب سب سے بڑی آپ کو میں بات بتا دوں کہ سب سے بڑی جو کنفیوجن ہے نا کہ خان صاحب کوئی سرپرائز دے دیں گے خان صاحب کوئی دھرنے کا یہ جو لانگ مارس کا یا حقیقی ازادی کا جلسہ ہے اسے لانگ مارس میں دھرنے میں کنورٹ کر دیں گے یا اسلامباد کو مو کر لیں گے انتظامیہ کو اور اسلامباد انتظامیہ کو اورانہ سناولہ کو بہت خوف ہے اس بات کا یہ جلسہ منسوق کر دیا جائے آپ وزیر داخلہ ہیں ملکی تمام تر ایجنزیاں آپ کے ساتھ ہیں اور بھائی قوم کو بتائیں نا کہ ایک سابق وزیراعظم کے اوپر اگر ان اس کے اوپر پہلے بھی حملہ ہوا ہے اس کے اوپر تھریٹ الارٹ ہیں تو اب قوم کے سامنے لائیں کہ کون ہے یہ تھریٹ الارٹ جو اجازت مانگی گئی تھی اور اس کے بعد یہاں سے اب جو جلسہ کا مرکزی تارر صاحب ہارڈلی کوئی پانچ منٹ کا یہاں پہ فاصلہ ہے اب یہاں سے انہوں نے جانا تھا اجازت نہیں دی گئی پتہ نہیں کس چیز کا خوف تھا مجھے میں بہت سوچا میں نے اس کے اوپر کہ پتہ نہیں خان صاحب کا اگر ہیلی یہاں پر لینڈ کر جائے گا تو اس سے اس حکومت کو کیا کیا مشکلات پیش آ جائیں گی تو میں مجھ جیسا کامکل شخص یہ نہیں جان پایا اس کی کیا وجہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے اب وہ اسلامباد ائرپورٹ پہ اتریں گے اور اس کے بعد وہ بائے روڈ ٹریول کر کے یہاں مرکزی جلسہ گاہ میں آئیں گے یہ تو بڑی ایک مشکل ہے نا ملک صاحب اسلامباد ائرپورٹ اسلامباد سے کوئی پینتیس چالیس کلومیٹر باہر ہے یا تیس کلومیٹر باہر ہے اس سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے اب ایک شخص جس کو پہلے آپ خود کہہ رہے ہیں خطرہ ہے اس پر حملہ ہو سکتا ہے دوبارہ اگر وہ اتنے مشکل راستوں سے گزر کے آئے گا تو یہ تو آپ جان بوجھ کہ اس کی زندگی مزید خطرے میں ڈار رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اتنے معصوم نہیں ہیں دیکھیں اتنے معصوم نہ بنے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اس وقت اہل اقتدار بیٹھے ہیں اور وہ کہیں کہ خان صاحب بلکل سکیور رہے ہیں اللہ ان کو زندگی دراز کرے اللہ ان کی حفاظت کر لے اللہ نے پہلے بھی ان کی حفاظت کی وہ ایک نیشنل لیورکل لیڈر ہیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر یہ میری رائے ہے کہ عمران خان صاحب کسی صورت بھی دھرنا نہیں دیں گے یا کسی صورت بھی اسلامباد کی جانب لانگ مارچ نہیں کریں گے اور یہ آج راول پنڈی میں ہمارے اقب میں یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ شاید ہم نے ستائیس مارچ کو آپ بھی موجود تھے یہاں پر ہم نے یہ جلسہ کور کیا تھا پریڈ گراؤنڈ والا اس سے بھی بڑا ہونے جا رہا ہے یہ جلسہ اور اس کے بعد عمران خان صاحب ایک تقریر کریں گے اگلا لائے عمل کیا دیں گے وہ وہ ایک خبر ہے کہ وہ کیا دے سکتے ہیں کیا بات کر سکتے ہیں نہیں وہ خبر بتائیں نا ایسے تو نہیں نا لوگ مایوس ہو جائیں گے خان خان آتا ہے خان تقریر کرتا ہے خان نکل جاتا ہے ہر روز آنا مشکل ہوتا ہے ہر روز میدان نہیں سجتے لوگ پہلے بھی آکے تھک چکی ہیں تو وہ ذرا آگیا آپ کے پاس خبر ہے تو ضرور تھوڑی اشارتا بتا دیں کہ کیا ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں اس وقت نا کیوس اس وقت مارا ماری اس وقت لانگ مارچ اس وقت اسلامباد پر چڑھائی خان صاحب کے حق میں نہیں ہے حکومت کے حق میں ہے ٹھیک ہے اور حکومت تو یہ چاہتی ہے اس وقت اگر آپ پوچھ لے نا شہباز شریف سے نواز شریف سے یا ان ہوتا جماعت اتحاد کے کسی بندے سے پوچھ لینا کہ یار آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان اسلامباد میں چڑھائی کر دے تاکہ انہیں سیاسی شہید بننے کا موقع ملے اور اس کے بعد الٹی میٹلی کیا ہوگا الٹی میٹلی دیکھیں میری ذاتی رائے میں حکومتیں اس طرح نہیں بدلہ کرتی اور عمران خان کو اب انہیں حکومت کرنی چاہیے کرن دینی چاہیے آپ دیکھیں گے کہ یقین کریں جب یہ مینی بجٹ آئے گا اور اس کے بعد دوسرا بجٹ آئے گا تو جو ملک کے حالات مہنگائی کی حالات ہوں گے انہوں نے خود آت نہ جوڑے اور کہا کہ الیکشن کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کہیے گا چھیک ہے تو تو خان صاحب آج آج جو خبر ہے خان صاحب یہ ہے خان صاحب جو ایک غیر سیاسی تقریر ہوئی تھی نا آہا 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 چاند دنوں پہلے آہا 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 توقعات لیول پلنگ فیلڈ کی توقعات رکھیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ قسمت اور خدا کا ایک فیصلہ ہے نا وہ انصاف کرنے والا ہے ایک شخص راول پنڈی سے اکیلا جا رہا ہے آہا 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 بہت بڑی بات کیا آپ نے ایک شخص جو جو اپنے وقت کا فیرون بنا ہوا تھا ایسے ہی ہے وہ آج راول پنڈی سے اکیلا جا رہا ہے ایسے ہی ہے اور جسے آپ نے دیوار میں چننے کی کوشش کی وہ لاکھوں کی تعداد میں لوکر یہاں کہا رہا ہے کیا بات ہے آپ روک سکے نہیں عوام کا فیصلہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پھرسو آپ کو ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا بہت شکریہ وسیع ملک صاحب آپ نے اشارت بتا دیا ہے کہ آج صاحب صاحب وہ جو بڑے نیوٹرل خود کو کہتے ہیں آج ان کو بھی جواب دیں گے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور اب آپ بیانیاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا کچھ کہا کہ امپورٹیڈ حکومت یہ کہتے ہیں اور مجھے نامناسب گیر شاہستال کا بات سے نوازتے ہیں تو خان صاحب اور پھر ان کے متعلق ایک بڑا سکینڈل بھی آ چکا ہے اور نیجی محفلوں میں ہمارے دوست جو خان صاحب سے پچھلے ایک ہفتے میں ملے ہیں ہمارے صحافی دوست بتاتے ہیں خان نے بڑی کھل کے اس پر بات کیا مجھے آج بھی ایک دوست ملے ہمارے جو کل خان صاحب سے مل کیا ہے انہوں نے کہا خان صاحب کہہ رہے کہ بیسے بڑے صاحب نے محنت تو بڑی کیا چھ سالہ میں اتنی محنت اتنی کامیابی کون کس کو ملتی ہے کہ چھ تیرہ چودہ سو وہ کروڑ کمال کے بچپن کتاب میں بڑھا تھا محنت میں عظمت ہے تو کیا ہے یار کر لے نہیں دے محنت تو آج بھی خان صاحب ان کی وہ محنت پر بھی پانی بھیریں گے اور خان صاحب کی جو بھی سرپرائز ہوگا ظاہرہ بڑا سرپرائز ہوگا خان صاحب بہتر جانتی ہیں اس وقت انہوں نے کونسی سیاسی موو کرنی ہے خان صاحب ائرپورٹ سے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں یہاں جناب ہمیں یہ صحافی دوستوں سے بھی پتا چاہ رہا ہے خود بھی ہمارے ذرائع ہیں بڑی تعداد میں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا جلسہ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے اور امپورٹڈ حکومت کی ٹانگیں جو ہیں وہ اب اسے ایک کام چکی ہے اور اب چلنا مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے دوست وسیم ملک صاحب کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ اور اپنی ایمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ باد جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے بڑی تعداد میں ابھی بھی یعنی فیضہ باد بند ہے لیکن فیضہ باد سے بھی یہ پل پہ بڑی بھاری سیکیورٹی ہے اس کے باوجود یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے اور پیدل سیکیورٹی کے باوجود سیکیورٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سامنے بھی لوگ پیدل آ رہے ہیں یعنی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ کوئی گھوڑوں پہ آ رہا ہے کوئی کھچروں پہ آ رہا ہے کوئی موٹسائیکل پہ آ رہا ہے کوئی سائیکل آ رہا ہے کیونکہ راستے بند ہیں آر طرف اور اتنی زیادہ سیکیورٹی فورسز ہیں یہاں پہ تو اس کے باوجود جن لوگوں کا وہ نہیں بس چل رہا نہیں آپ آ رہے ہیں موٹسائیکلوں پر یا گاڑیوں پر تو وہ پیدل بھی پہنچ رہے ہیں تو اسی کو انقلاب کہتے ہیں اسی کو تبدیلی کہتے ہیں اسی کو شعور کہتے ہیں کہ لوگ نہیں آ رہے نا تم نے راستے بند کی ہے نا ٹانگیں تو نہیں نا کاٹ سکتے ٹانگیں تو لوگوں کے پاس ہیں نا تو لوگ ٹانگوں پر جو ہیں وہ چل کے آگے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں عمران خان زندہ بات موٹر سائیکل پر موٹر سائیکل پر پیدل یعنی اس جذبے کو آپ شکیست نہیں دیکھ سکتے آپ اس جذبے کو شکیست نہیں دیکھ سکتے کہ آپ نے لوگوں کو رکا اور لوگ پیدل چل کے یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں آج خان جیت چکا ہے یہ ہار چکے ہیں انہوں نے سارے راستے بند کی ہوئے ہیں انہوں نے سروس بند کی ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اس شہر کو دیواروں میں چنا ہوا ہے اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر پیدل پہنچ رہے ہیں آگے بھی پیدل پہنچ رہے ہیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور پیچھے ریلی جو ہے اور لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں